بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام والتحیت الکرام على سید اصل ماں فی الوجود سر اللہ فی الکل موجود نقطت دائرت الوجود صاحبِ لبائل الحمد والمقام المحمود مولا ومولا صقلین جد الحسن والحسین نبی القاسم محمد سمت صلات والسلام والا طیبین الطاہرین الماسمین المظلومین لعنت اللہ علی القوم الظالمین بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا اَوَّلَا بَيْتٍ وَزِعَا لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةً مُبَارَكَةً وَهُدًا لِلْعَالَمِينَ ایک ضرور پر کامل والا عزوانِ گرامین بزرگانِ ملت اور برادرانِ عزیز اس پورو مصررت موقع پر جس میں کائنات کا مشکل پشاک اس کائنات کو روشنی بخشنے آیا اور تمام مودع دلوں کو منور کیا اس کے جشن منانے کی خاطر آپ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اشارت پرولدگار ہو رہا ہے کہ اِنَّا اَوَّلَا بَيْتُونَ وَزِيَا لِلْنَّاسِ ہم نے سب سے پہلا گھر خانہِ کعبہ کو بنایا یہ دعویٰ چس کا ہے اللہ کا جو وحدہ لا شریف ہے اللہ صلی اللہ شریف کہ ہم نے سب سے پہلا گھر خانہِ کعبہ کو بنایا کعبہ عالمین کے لیے ہدایت ہے کعبہ عالمین کے لیے سببِ برکت ہے عزیزانِ گرامی قرآن کا ایک خاصتہ ہے یہ اور بات ہے کہ ہم اور آپ جو بھی تھوڑا سا دو لفظ جان جائے یا نہ جانے یہ کہہ دے کہ حضبنا کتاب اللہ ہمارے لئے کتابِ خدا تافی ہے لیکن قرآن کا سمجھنا مشکل ہے اس لیے کہ قرآن نبدِ فیضی اشاروں میں گفتو کرتا ہے دس فیصدی کھل کے گفتو کرتا ہے زیادہ تر باتیں اشارے میں ہوئی ہیں آپ چاہے جس چیز کو دیکھ لیں نماز کو لے لیں زکاة کو لے لیں خمز کو لے لیں ایک اشارہ کیا ہے فرولدگار میں نماز جو اتنی اہم عبادت ہے جو رکنِ دین ہے ستونِ ایمان ہے رابطہِ عبد و معبود ہے اتنے مقامات پر فرولدگارِ عالم نے نماز کا ذکر کیا لیکن ابھی آپ نے زہر ورس کی نماز پڑھی چار رکعات کو دور کی بات جس تلقیب سے آپ نے ابھی نماز پڑھی دو رکعات بھی نہیں دکھا سکتے ہیں کہیں پہ رکوع کا ذکر کہیں پہ سجدے کا ذکر کہیں پہ نیت کا ذکر آپ کو تلقیب سے نہیں ملے گی پورے قرآن میں تم معلوم یہ ہوا کہ قرآن اشاروں میں گفتگو کرتا ہے کھل کر گفتگو بہت ہی کم کرتا ہے کچھ چیزیں جب تک مثال کا سہارا نہ لیا جائے سمجھ میں نہیں آتی فرولدگار کہہ رہا ہے سعبہ عالمین کے لیے ہدایت اب آپ بتائیں اتنے سارے افراد یہاں کے موجود ہیں ان میں سے کسرت کے ساتھ حج کر کے آئے یہ ہیں میں ان حجاج اکرام سے پوچھتا ہوں دست عدد کو جھوڑ کیے کہ آپ بتائیں قرآن کا دعویٰ ہے کہ کعبہ عالمین کے لیے ہدایت رحمت ہے جب آپ خانے کعبہ کی زیارت کرنے کے لیے گئے توافع خانے کعبہ کیا تو کیا خانے کعبہ نے کچھ ہدایت کی باتیں دی بھاون اگر جانا تو اپنے پڑوسیوں کو یہ بتا دینا کچھ بتایا حجرِ اسود کو بوسا دیا تو کیا حجرِ اسود نے کوئی پیغام دیا جا کے حاجی صاحب یہ کہہ دیجئے گا صفہ و مروہ کی صحیح کی اس وقت پہاڑیوں نے کچھ آواز دی قرآن کا تو دعویٰ یہ ہے کہ کعبہ عالمین کے لیے ہدایت ہے تو اتنے سارے لوگ گئے تو اب بتائیں یعنی مقصد کیا ہے کہنے کا کہ قرآن نبے فیزدی اشاروں میں گفتگو کرتا ہے دس فیزدی کھل کے کرتا ہے میں نے کہا بھائی بہت شدید پیاس لگی ہے ذرا سا پانی پلا دو آپ ایک گلاد پانی لے کے آئے میں نے پیا آپ نے کہا حضور اور میں نے کہا لائیے آپ نے دوسرا دیا میں نے پیا اکیس را دیا میں نے پیا ایک ملتوہ چوتھے صاحب آگئے کہنے سرکار آپ نے بہت پانی پی لیا میں نے کہا نہیں تو تین چار گلاس کہنے تین چار گلاس پی گئے وہ زندہ ہیں کہا بھائی میں نے گلاس کے اندر جو تھا وہ پیا ہے گلاس سوری جب آگے پیا ہے کھانا کھانے بیٹھے دیکھئے نیاز تیار ہے بالکل میں نے کہا لیجے سرکار اور لیجے اور لیجے کہا ارے چار پلیٹیں کھا گیا کہا پھر بھی زندہ ہے کہا پلیٹوں میں جو تھا وہ کھایا ہے پلیٹ تھوڑی چبا کے کھائی اسی طریقے سے اور قریب کرنا چاہتا ہوں آپ باہر سے آئے سنا کہ بھائی بھاؤ نگر بہت اچھا ہے کہا بھائی بھاؤ نگر جائیں تو سب سے اچھا جب ہے بہت اچھا ہے تو یہاں کس جگہ پہ جائیں کہا امبا چوک چلے جاؤ وہاں پہ جو ہے دین کی باتیں ہوتی ہیں اسلام کی باتیں ہوتی ہیں شریعت کی باتیں ہوتی ہیں وہاں سے دین ملے گا شریعت ملے گی پیغامِ الٰہی ملے گا میں چلا پچاس کلومیٹر سو کلومیٹر سے سفر کرتے کرتے امبا چوک آیا کسی سے پوچھا بھائی امبا چوک میں خوجہ مسجد کہا یہی تو ہے اب میں نے فوراں جیٹ سے اپنے کانوں کو لگایا جیٹ نے کوئی دین کی باتیں نہیں بتائی میں نے کہا معاملہ لگتا ہے کچھ گڑ بڑ ہے کسی نے مجھے غلط خبر دے دی ہے میں اور آگے پہنچا تو مسجد کا دروازہ دکھا میں نے وہاں اپنے کانوں کو لگایا لیکن کوئی ہدایت کی باتیں نہیں ملی اور اندر آیا تو کیا دیکھا کہ مسجد کے اندر مہرات بھی ہے مولانا تشریف فرما آئے نماز پڑھائی اس کے بعد وہ ممبر پہ آئے اور دین کی باتوں کو بیان کرنا شروع کیا تو جس طریقے سے یہ امبا چوک کی دیواریں ہدایت نہیں ہیں یہ مسجد کی دیواریں ہدایت نہیں ہیں بلکہ مسجد کے اندر جس ممبر پہ بیٹھے ہوئے حجت الاسلام دین کی باتیں کو بتا رہے ہیں وہ دین کی باتوں کو بتا رہے ہیں وہ ہدایت ہے اسی طریقے سے کعبے کی دیواریں ہدایت نہیں ہیں صفہ و مروہ کی پہاڑیاں جو ہیں ہدایت نہیں ہیں بلکہ تیرہ رجب کو جس مولود کو اس کعبے میں بھیجا جا رہا ہے وہ کائنات کے لیے ہدایت بن کے آ رہا ہے ایک دروت پرد محمد والے محمد پر ایک شاعر کہتا ہے کہ کعبہ وقارِ مذہبوں ملت ہے دوستو کعبہ ستونِ دین و شریعت ہے دوستو کعبہ متعِ حق و صداقت ہے دوستو قرآن کی طرح اس کی ضرورت ہے دوستو اور کعبے کی شان بھی سے مسلمہ کی شان ہے یعنی جو لا مکا ہے یہ اس کا مکان ہے اجزان اگرامی تم آدم یہ ہوئے کہ قرآن نبی فیسدی اشاروں میں گفتگو کرتا ہے دس فیسدی کھل کے گفتگو کرتا ہے عزیزوں جب آج کی شب آئی تیرہ رجب چاند کمال کی منزلوں پر پہنچا ہوا ہے فاطمہ بنت حسد اپنے گھر سے نکلی رات کی تاریخی ہے لیکن چاند جو ہے وہ چمک رہا ہے تاکہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ میں نے نہیں دیکھا اور آئیں آنے کے بعد جدارِ حرم سے اپنے کو مفتیہ اور کیا کہا اللہمہ انی اصلوں کا حاضل مولود اللہ سی بطن پرودگاز تجھے اس بچے کا واسکہ جو میری شکم میں ہے میری مشکل کو آسان کر دے میری مشکل کو آسان کر دے اب بتائیے فاطمہ بنت حسد اگر وسیلہ بھی قرار دے رہی ہیں تو اپنے بچے کا جو شکم کے اندر ہے اس سے پہلے جنابِ طالب کی بلادت ہو چکی ہے جنابِ عقیل کی ہو چکی ہے یہ لوگوں کی بلادت ہو چکی ہے لیکن اس وقت کہہ رہی ہیں جبکہ کیا کہتی ہیں اس سے پہلے انہی آمنتو پرودگاز تیرے اوپر ارزل سے ایمان لے آئی تیری کتابوں پر ایمان لے آئی تیرے رسولوں پر ایمان لے آئی تو اگر وسیلہ قرار دینا تھا تو اللہ ہی کا قرار دے دیتی کتاب کا قرار دے دیتی جس پہ عظم سے یقین ہے رسول کا وسیلہ قرار دے دیتی یعنی اس زمانے والوں کو یہ چودہ سو سال کے بعد بھی پیغام دینا چاہتی ہیں کہ تُو علی کو مشکل کشاہ علی کے پیدا ہونے کے بعد ماننا ہے فاطمہ بن تے اصد وہ ہے جو چھکم میں ہے اس کے بعد بھی مان مشکل کشاہ مان رہی ہے ایک درود پہدے محمد والے محمد کا اب کچھ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے بھائی فاطمہ بن تے صدقانہ کعبہ میں آئیں اس سے پہلے اس میں بدھ بھی چھتے ہیں کاب ہوتا ہو دیکھیں جب اہلِ بیت سے محبت کم ہوتی ہے اہلِ بیت کا گفت دل میں ہوتا ہے تو کیا تھا ارے وہ تو بھتوں کی پوجہ کرنے آئی تھی اچھا کیا کہنا کھانے کعبہ کے بھت کا بھی کہ کم سے کم آ اس نے اپنے پوجنے والے کے لیے جو ہے بیوار میں در بنا دیا اما تم کیسے تھے ونطالیس دن تک خیبر میں ایک در بنانا کیا اہتے تھے نہیں بنا پائے ونطالیس دن تک تفرط کرتے رہے ایک در نہ بنا سکے تم سے اچھے تو یہی ہیں اگر تمہاری باتوں کو مان لیں آئیں اندر گئیں عزیزانِ گرامی اب آپ بتائیں تین دن تک فاطمہ بنتِ اسد خانے کعبہ میں رہیں ایک بات آپ سے پوچھنا ہوں اس کے بعد خانے کعبہ کو کھولنے کی کوشش کی گئی لیکن خانے کعبہ نہیں کھلا اور فاطمہ بنتِ اسد اس دروازے سے بھی نہیں گئی شاید یہ بتانا چاہتی تھی کہ دیکھو بتپرستوں کا راستہ اور ہے بشکنوں کا راستہ اور ہے عوام کا راستہ اور ہے امام کا راستہ اور ہے اس لیے ایک نیا در بنایا اور بنانے کے بعد اندر گئیں اب بتائیے تین دن تک بھوکی پیاسی رہی میں آپ سے پوچھتا ہوں آپ کیاں کوئی مہمان آ جائے تو کم سے کم کتنے دن بھوکا رکھیں گے کہا سرکا جو کچھ ہوگا کم سے کم اسے کھانے پینے کا تو دے ہی گے تو جس اللہ کے گھر میں فاطمہ بنتِ اسد آئیں ہیں جس اللہ نے ہمیں حکم دیا کہ مہمان کی خاتے کرو توازو کرو اس کے ساتھ جو کچھ ہے اچھا سے اچھا پیش کرو تو کیا وہ اللہ نے فاطمہ بنتِ اسد کو کچھ نہیں دیا کہا بھائی کہیں سے تو نہیں آیا اور نہ کسی مکہ والے نے دعویٰ کیا کہ میں نے ٹیشن بھیجا ہے مکہ والوں نے بھی کسی نے دعویٰ نہیں کیا کہ میں نے بھیجا ہے تو آیا کہاں سے کیا کہنا فاطمہ بنتِ اسد کا جب تیسرے دن کائنات کے مشکل کشاہ تو لے کے باہر نکلی تو یہ خدبہ دیا اور اس میں تمام عالمین کی مصورات کو خطاق کیا کہ پرولدگان نے اس سے مجھے بہتر بنایا اس سے مجھے بہتر بنایا اور دلیلیں بھی دیں فاطمہ بنتِ اسد میں جنابِ مریم یہاں جنت سے کھانا آتا تھا لیکن وقت بلادت آیا تو پرولدگان نے کہا کہ اے مریم نکل جاؤ لیکن مجھے اپنے گھر کے اندر بڑایا تو شرف ہے کے نہیں تو اب بتائیے مریم کے لیے آتا رہا اور فاطمہ بنتِ اسد کے لیے خدا نخواستہ بند ہو گیا پھر ایک جملہ کہا فاطمہ بنتِ اسد نے بقیت سیہے سلافتو ایام اکلو من سماری جنا میں جب تک خانہ کعبہ میں باقی کے تین دن بہی پرولدگان جنت کے میوے کھلاتا رہا ارے جس کے بچوں کے لیے جنت سے کھانا آتا رہا اس کے باپ کے لیے خانہ کعبہ میں آیا تو تمہارا دن چون بھٹا آئے اگرود پادو محمد والے محمد اس کے بعد لے کے گھر آئیں گھر آئیں تو سرکاری بن طالب آئے آنے کے بعد کہتے ہیں اے فاطمہ بنتِ اسد اس بچے کا کیا نام رکھا فاطمہ بنتِ اسد مسکر آئیں اور کہا ہم بڑوں پہ سبقت نہیں کرتے اللہ ورد یعنی آپ مجھ سے بڑے ہیں لہذا نام آپ رکھیں سرکاری بن طالب نے بھی کہا مجھ سے بھی تو کوئی بڑا ہے نکلے اور جہاں فاطمہ بنتِ اسد آئی تھی وہیں آئے اور آنے کے بعد کہتے ہیں یا ربِ حاضر غصقِ دجی وَالْقَمْرِ الْمُتْوَلِّجِ الْمَذِي بَيِّنْ لَنَا بِحُکْمِكَ الْمَذِي مَادَ تَرَامِنِ اسمِ حَاضَ سَبِی اے کالی رات کے مالک اے چمک کے ہوئے چار کے مالک اس بچے کے نام کے بارے میں تیری کیا رضا ہے بتا دے اب آپ دیکھئے جب بھی پروردگار نے بات کی ہے کسی سے چاہے موسیٰ سے چاہے رسول من ورائل حجاب حجاب کے ذریعے سے وحی کے ذریعے سے درست کے ذریعے سے لیکن سرکار ابو طالب ورائل راست شاید آواز آئے نادان تجھے نہیں معلوم جب پروردگار نے کہا ہوگا جب رائل پیچھے ہٹ جاؤ حجاب پیچھے ہٹ جاؤ وحی پیچھے ہٹ جاؤ تجھے نہیں معلوم کہ میں خلیفہ بلاسوسی کے بات سے باتے کر رہا ہوں ایک مطمئہ سب ہٹ گئے آواز قدرتائی یا اہل بیت النبی المصطفى النبی خسرست روکما ولد تاہری زکی فَإِنَّهُ شَامِخُنْ عَلِيُونَ عَلِيُونَ اشْتَقُّ مِنَ الْعُلَا اے اہل بیت مصطفى ہم نے آپ کو ایک پاک و پاکیزہ بیٹا عطا کیا بس سمجھ لو کہ اس کا نام بھی بلندیوں سے آنے والے ارفاظ سے مرتب ہو کے بنے گا بس سمجھ لو عَلِيُونَ اشْتَقُّ مِنَ الْعُلَا آسمان پر میں آمی ہوں آسمان پر میں آلی ہوں زمین پر یہ آلی ہے زمین پر یہ آلی ہے عزیز آنِ گرامی عزیز آنِ گرامی یہ جو ہے کائنات میں آنے سے پہلے دنیا میں آنے سے پہلے مشکل کشاہ ہے اور انہوں نے مشکل کشاہی کر کے بتا دیا کہ دیکھو اگر ان کے دامن سے وابستہ رہو گے تو کبھی پریشان نہیں ہوگے کبھی مشکلیں تمہیں پریشان نہیں کر سکتی قریب بھی آنا چاہیں گی مشکل کشاہ کا نام لے لوگے تو تمہاری مشکلیں دور ہو جائیں گی آج یہ دعا کرتے ہیں پرودگار کجیز اب مولود کا واسطہ جس کا فاطمہ بنتِ عصد نے واسطہ دیا پرودگار اسی مولود کا واسطہ کائنات کے مشکل کشاہ کا واسطہ پرودگار حاضرین کی دلی حاجات کو پورا فرما ان کی مشکلات کو آسان فرما پرودگار جو مقروض ہیں ان کے قلب کو ادا فرما جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار انعیت فرما جو روزگار کرنا ہیں ان کے روزگار میں خیر و برکت انعیت فرما امام کے ظہور میں تعجیل فرما ہم سب ان کے ایوان و انسار میں شمار فرما وَتَقَبْبَلْنِنَّاِ مِنِكَانَ علی کی تعریف کرو کیسے میرے شبدوں میں اتنا جھوڑ نہیں سارے دنیا میں جا کر دون لینا